تو ایجنڈا فل این فائنل کی شروعات کرتے ہیں یدھ کی خبر سے جو آ رہی ہے لیبنان سے جہاں اسرائیل کی لیبنان پر بھیشن ایئر سٹرائک سو سے زیادہ ٹارگٹ پر رائی ڈیف کی بمباری بیس منٹ میں سب ہی ٹارگٹ کو دہلایا حملے کے بعد دھو دھو کر جلتا دکھا یہ پورا علاقہ تصمیریں دیکھیں سامنے آئی ہے جہاں پر یہ اٹیک کیا گیا یہ حملہ کیا ہے پورا علاقہ دھو دھو کر کے جلتا نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آگ کے ایک بڑے گولے میں یہ پورا علاقہ تبدیل ہو گیا سو سے زیادہ ٹارگٹ پر ہٹ کیا آئی ڈیف نے بمباری کی تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ بیس منٹ تک کیسے یہ حملے ہوتے رہے بیس منٹ تک سب ہی ٹارگٹ پر لگاتار بمباری کی جاتی رہی اور پورا علاقہ دھو دھو کر کے جلنے لگا اسرائیل کا دکشنی لیبنین پر بڑا حملہ دکشنی لیبنین پر آئی ڈیف کے ویڈھونسک ہوای حملے لیبنین کے فرون پر کی گئی بمباری ہزبولہ کے ٹھکانوں پر بارود برسا ہے تو یہ دیکھیں تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دکشنی لیبنین پر ویڈھونسک ہوای حملے ہوئے ہیں ایکسکروسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش پر ائر سٹرائک کی گئی ہے ہوای حملوں میں کیسے چاروں طرف دھوان ہی دھوانے ضرارہ ہے ویسپوٹر کا آوازیں سنائیر دی جا سکتی ہیں تو لگاتار اس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کی تصویر دیکھئے جو یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ ید اور بھیشن روپ لے چکا ہے ویسپوٹر کے جنین میں بھی اسرائیل نے کہر برپایا ہے اسرائیلی ائر سٹرائک میں کئی آتنکیوں کی موت ہوئی ہے ائر سٹرائک میں آتنکیوں کی گاڑی کو اڑایا گیا یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے یہ کار دھو دھو کر کے چل رہی ہے ویسپوٹر سے تصویریں آئیں ہیں جنین میں اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں اسرائیلی ائر سٹرائک میں کئی آتنکیوں کی موت کی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے اور آتنکیوں کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے گاڑی کو اڑا دیا گیا تو پیجر اور ایلسٹرونک جوائز کو بم بنا کر پورے لیبنان کو دہلانے کے بعد اسرائیل نے ایک اور بڑا ہوای حملہ کیا ہے پچھلے پندرہ دنوں میں اسرائیل کا لیبنان پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے آپ کو حملے کے ہم تین تصویریں دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلی جو تصویر ہے ساؤت لیبنان میں تباہی کی تصویر ہے ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا آٹیک کس سٹر کا ہے یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سو سے زیادہ ٹارگٹ کو اس حملے میں نشت کیا گیا اور تیس مسائل لانچر برباد کیے گئے اس حملے میں یہ تین تصویریں اس تازہ حملے کی تو دیکھئے کس طرح سے یہ حملے ہوئے ہیں اور اب جو پیجر دھماکہ ہوا پہلے اس میں کس طرح سے تباہی مچی تھی کیسی تصویریں آئی تھی وہ آپ نے دیکھا تھا اور اب ائر سٹرائک کے بعد کیسے حالات بنے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آدھی رات لیبنان پر پڑا حملہ ہوا ہزباللہ کے سو سے زیادہ ٹھکانے نشت ہو گئے تیس مسائل لانچر سائٹ تباہ ہو گئے ایک سو پچاس مسائل نوزل برباد کیے گئے کئی ملٹری انفرسٹرکچر نشت کر دیئے گئے درجنوں ملٹری بلڈنگ زمین دوز ہو گئی ہتھیاروں کے کئی ٹھکانے جل کر خاک ہو گئے اور پچھلے تین چار دنوں میں لیبنان میں اسرائیل نے جس طرح سے حملہ کیا ہے اسے دنیا دنگ ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اسرائیل نے اس طرح کا حملہ کیسے کر دیا مانا جا رہا تھا کہ ہزباللہ کے سنچار تنتر کو پوری طرح سے تواہ کرنے کے بعد اسرائیلی سنا تیسرا چرن لانچ کرنے والی ہے اور یہی ہوا بھی آدھی رات کوئی اسرائیل ایسا حملہ کر چکی ہے کہ ہزباللہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور منیش یہاں ہمارے سیوگی اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں منیش پہلے پیجے بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کئی ڈیوائیسز کا استعمال کر کے یہ بڑا دھماکہ کیا جاتا ہے جس میں کئی ہزباللہ کے لڑاکوں کی جان جاتی ہے ایک بار پھر سے اسرائیل کی اور سے یہ بھیشن اے سٹرائک کی گئی ہے ہزباللہ ابھی تک چھپ بیٹھا ہے دیکھیں ہزباللہ کی طرف سے بھی اٹیک کیے گئے کل دیر رات تک لگاتار ہزباللہ کی طرف سے نورتھ اسرائیل پر راکٹ ڈاگے گئے ہزباللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نورتھ اسرائیل میں جو اسرائیل کے سینی بیس ہیں ان سب کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے لیکن جوابی کاروائی کرتے ہوئے جو اسرائیل کی سٹرائک ہے وہ کافی بھدونسک ہے اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سو کے قریب جو ایسے لانچرز تھے جہاں پر سے ہزباللہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا جہاں پر راکٹ رکھے ہوئے تھے ان سب کو تباہ کیا گیا ہے جاہیل ہے کہ دونوں طرف سے پرٹوار ہو رہا ہے ہزباللہ کا ایکشن زیادہ تر کریات سیمونا، میتولا، اپرگلیلی یا پھر گولن ہائٹس والے علاقے میں ہیں وہیں اسرائیل اس معاملے میں ساؤت لبنین کے الگ الگ ٹھکانوں میں درجنوں ایسے ٹھکان ہیں جس طور پر لگاتار وہ کاروائی کر رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ دونوں ہی طرف کے اس کاروائی میں جو جانو مال کی نقصان آ رہی ہے اس کے بارے میں ایکزیکٹ فیگر ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہا ہے بلکل منیش لگاتار اسرائیل کی طرف سے کے بعد ایک حملے کیے جا رہے ہیں اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اسرائیل کو نصر اللہ کی وناشک چھتاونی نصر اللہ نے کہا اب اتری اسرائیل کے لوگ اپنے گھر واپس نہیں جا پائیں گے نصر اللہ نے کہا اسرائیل کے حملے سے ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹے ہیں اور یہ بیان تب آیا جب نتنیاہو نے کہا کہ ہمیں اتری اسرائیل میں واپس لوگوں کو بسانا ہے اور اب خبر ہے کولکاتا سے جہاں آر جی کر اسپتال کے جونئر ڈاکٹرز کی ہرطال اب ختم ہو گئی ہے ہرطال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا شنیوار سے کام پر لوٹیں گے جونئر ڈاکٹرز امرجنسی میں شنیوار سے کام شروع کریں گے اوپی ڈی سیوائیں فلال بند رہیں اور بڑی خبر ہے کہ آر جی کر اسپتال کے جونئر ڈاکٹر کام پر لوٹ رہیں آئیے آپ کو اس خبر سے اور جانکاری دیتے ہیں کیا اس کو لے کر ابھی تک بڑی جانکاری سامنے آئیے دیکھیں آر جی کر میں ہرطال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کام پر لوٹیں گے سارے ڈاکٹرز یہ کہا گیا ہے جونئر ڈاکٹرز کا ہرطال ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے شنیوار سے کام پر سب ہی جونئر ڈاکٹرز لوٹ جائیں گے شنیوار سے امرجنسی سیوائے بھی شروع ہو جائیں گے 40 دن بعد کام پر لوٹیں گے جونئر ڈاکٹرز اور بار پربھاوی تکشیتروں میں لوگوں کا علاج کریں گے جونئر ڈاکٹرز ہسپتال میں اوپی ڈی سوائے فلحال سسپنٹ رہیں گی یہ کہا گیا اور فیز وائز طریقے سے ہرطال واپس لینے کا فیصلہ لیا گیا ہے سدھانت یہی ہوا ہے کہ آندولن کو اب نئے روپ سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ بار کی سمسیہ بہت زیادہ ہے یہاں پر تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی منوشی کے اوپر کوئی آپدہ آئے تو ہمارا کرتب بھی یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس آندولن میں ہم اب ان کے پاس جائیں اور اپنے کرتب بھی کا پالن کریں اسی کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل ہم یہ دھرنا منچ جو یہاں پر بنا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ختم کریں گے یا اٹھائیں گے اور یہاں سے ایک ریلی کر کر ہم لوگ سی جیو کمپلیکس سی بی آئی کے پاس جائیں گے ہمارا یہ انرود ہے سی بی آئی کو ہم لوگ یہ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ جل سے جل اور بھی انویسٹیگیشن جو پورا کرنا ہے وہ جل سے جلد ہو دراصل کولکاتا کی آر جی کر میڈیکل کالج میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی ریپ اور ہتیا کی گھٹنا کے بعد آر جی کر میڈیکل کالج کے جونئر ڈاکٹرز نے ہرطال شروع کر دی تھی اور اس کو لے کر کے سرکار اور ڈاکٹرز کے بیچ لمبے وقت تک ٹکراؤ دیکھنے کو ملا تھا حال ہی میں سی ایم کے ساتھ ہوئی ڈاکٹرز کی ملاقات کے بعد استھتیب بدلی ہے اور اب ڈاکٹرز نے کام پر واپس لوٹنے کا اعلان کیا ہے دھرنے پر بیٹھے جونئر ڈاکٹرز کے پرتنیدھیوں سے مامتہ سرکار لگاتار کام پر واپس لوٹنے کی مانگ کر رہی تھی اتنا ہی نئی سپریم کورٹ نے بھی ڈاکٹرز کو واپس کام پر لوٹنے کو کہا تھا ڈاکٹرز کو سی ایم آواز پر بلا کر مامتہ بینر جی نے ان کی مانگوں کو سنا تھا اور مانگ کے انسار زمدار ادھکاریوں پر کاروائی بھی کی تھی اب ڈاکٹرز شنیوار سے کام پر لوٹیں گے ایمرجنسی سیوائیں شروع ہو جائیں گے لیکن اوپیڈی سیوائیں سسپینڈ رہیں گے ہمارے ساتھ روی شنکر ڈتا اس وقت ہمارے سموادتہ فون لائن پر موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے روی شنکر ڈتا کیا یہ مانا جائے کہ دھیرے دھیرے ہی سہی پشن منگال کی جو سواستے سیوائیں ہیں وہ پٹری پر لوٹ جائیں گے بلکل ایسا کہا جا سکتا ہے اس طرح یہ ہے جونیر ڈاکٹرز جو کی ڈاکٹرز جو کی ڈاکٹرز میں ہی شروع ہوں گے لیکن یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ جس طرح کے اس میں ممتاب اینرڈی میں بات چیز کیا تھا ان ڈاکٹرز کے ساتھ سب بات بھی وہ لوگ باپس نہیں جا رہے تھے گھنڈا منچ میں جو ڈاکٹرز بیٹھے بھی تھے ان میں دیگھا جن آ رہی تھی ان کا جو آئی دیل ابھی ہے ان کا جو ایک لگتا ہے روی شنکردتا کہ آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی کسی تقنیقی وجہ سے شکریہ روی آپ کا جوڑنے کے لیے اور اس سے جوڑی ایک اور بڑی خبر ہے آرچی کر کے پور پرنسپال بتایا جا رہا ہے تلہ پولستانے کے ایسے چو کی ریمان کافی بھی اہم خلاصہ ہوا ہے جارچ ایجنسی سی بی آئی نے سندید گھوٹس اور ابھی جیت منڈل کو سی دی آر ڈیٹیل سے کانفرنٹ کروایا ہے اور ساتھی کچھ چشمدیدوں کے سامنے بیٹھا کر کے پوچھتاچ کی گئی ہے سی دی آر سے کچھ سندگد موبائل نمبرز کی جانکاری بھی سامنے آئے اور ہمارے سے یوگی جیتیندر شرما اس خبر پر زیادہ جانکاری دیں گے جیتیندر موبائل نمبرز ملے ہیں سی دی آر کے حوالے سے اور سامنے بٹھا کر کے چشمدیدوں کے ساتھ پوچھتاچ بھی ہوئی ہے کیا خلاصہ ہوئے کیا جانکاری مل پا رہی ہے موسیقی ہوسپٹن کے جو پور پرنسپل ہیں سانتے گھوش اور اس کے علاوہ جو سالہ تھانے کے احساس چو ہیں ان کے موبائل سے کچھ سندگد نمبرز کی کارکاری ملی ہے ان نمبرز کے بارے میں دکھنے نکالا جا رہا ہے اور ان نمبرز کو بھی ویریفائی کیا جائے گا اس کے علاوہ سب سے مہتون آروپ ریمانڈ کاپی کے اندر یہ لگائے گیا ہے جو پیلیت پریبارتا وہ چاہتا تھا سیکنڈ آٹاپسی ہونی چاہیے یہ بھی ایمانڈ کاپی چندر کہا گیا ہے کہ ایسا شک ادار چلنسی کو سندیب گھوش جو ہے اور ساتھ یہ تھلات آنے کی ایساس چو ہیں یہ دونوں کسی اور کے دولہ آپریٹ کے جا رہے تھے یعنی کی کسی اور کے اشارے پر یہ لوگ کام کر رہے تھے تو لہٰذا اس لازر کانسپلی کی ایک میں سی بی آئی کو لگتی ہے شکریہ آپ کا نظر بنا رکھیے گا تو دیکھئے آپ اس پورے معاملے میں جاچ آگے بڑھ رہی ہے اور جاچ کے تحت کئی بڑے اور چوکھانے والے خلاصے بھی سامنے آ رہے ہیں آگے بڑھتے خبر مہراشت سے مہراشت کے نندر بار میں بھاری تناؤ ہے عید کے جلوس کے دوران دو گھٹوں میں پتھراؤ پولیس اور کوانسو گیس کے گولے بھی چھوڑنے پڑے بھیڑ کو نینتر کرنے کے لیے دیکھئے تصویریں سامنے آئی ہے مہراشت کے نندر بار سے اور عید کے جلوس کے دوران یہ بوال ہوا ہے وہیں نندر بار میں پتھراؤ کے بعد گاڑیوں اور گھروں میں آگزنی بھی ہوئی ہے دونوں طرف کے ہزاروں لوگ بے کابو ہو گئے تھے پولیس نے لوگوں سے افواہ پار یقینہ کرنے کے اپیم کی اور دیکھیں اس پوری گھٹنا کو لے کر کے ہم زیادہ بات کریں گے اپنے سیوگی راجیب سے راجیب نندر بار میں جو پتھراؤ ہوا ہے کئی گاڑیوں اور گھروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے آپ تک کیا کاروائی کی ہے ساتھی پولیس نے اپیل بھی کیے کہ کسی طریقے کی افواہ پر دھیان نہ دے بلکل دیکھیں نندر پار کے جو ایس پی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس پورے معاملے میں فائی آر درج کیا اور دونوں ہی پکشوں کے خلافے فائی آر درج کی گئی ہے کچھ لوگوں کو ہراسط میں بھی لیا گیا ہے اور ان سے پوستاج کی جا رہی ہے سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ پچھلے تین دنوں میں مہاراشٹ کے چار جلوں میں چار الگ لگ گھٹنا گھٹی تو یہ سب سے پہلے بلڈانا میں ہوا اس کے بعد ٹھانے کے مومرہ میں گھٹنا گھٹی بھیونڈی میں گھٹنا گھٹی اس کے بعد اکولا میں گھٹنا گھٹی کسی طرح کی جب گھنپتی کے ویسرجن میں اس طرح کے پتراؤ کی گھٹنا دیکھنے کو ملی لیکن کل جو ہے نندربار میں دیر شام اس طرح کی گھٹنا گھٹی کی ایک جلوس جا رہا تھا ایت کے دوران اسی درمیان کچھ لوگوں نے جلوس پر پتراؤ کیا اس کے بعد دونوں پک شامنے سامنے آگے بڑے پیوانے پر لگ بک گھنٹے بھر تک پتراؤ کی گھٹنا ہوتی رہی پولیس بھی جو ہے اس وقت لاتی چارج کرنے کے بعد بھی جب لوگ وہاں سے تیتر بیتر نہیں ہوئے تو مجبورن پولیس کو آنسوگیس کے گولے چھوڑنے پڑے لیکن بھیڑ اتنا زیادہ ہنسک ہو گئی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں آگ لگا دی جو ایس پی ہے نندربار کے ان کی گاڑی میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی پولیس کی کئی گاڑیوں میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی فیلال اس وقت نندربار میں تناؤ کا محول ہے لیکن اسططی جو ہے ساندھی پون ہے پولیس بڑے پیمانے پر پورے علاقے میں ڈپلائی کی گئی ہے پوری اسططی پر نیانترہ دینے کے لیے تو دیکھیں نندربار میں جلوس میں پتھراؤ اور اس کے بعد پولیس نے کہا ہے کہ کسی بھی طریقے کی افواہ پر دھیان نہ دے اور اب حالات پر نیانترن ہے پولیس بلکی بھاری تیناتی ہے